لیکن حضور نے فرمایا قومو لیلکم من نسک شعبان اس رات میں تم قیام کرو جو شعبان کے بیچوں بیچ آتی ہے وہ شعبان کی بیچ والی رات کونسی ہے وہی ہے شبِ براہت اس رات میں قیام کرنا ہے نمازوں میں قیام کرنا ہے چاہے آپ قضا نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں آپ کی اختیار کی بات مگر ایک مسئلہ سن لیئے کہ نفل نمازیں اس صبح تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ ہم اپنے فرائض پورے ادا نہ کرنا فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد ہی نفل کا نمبر آتا ہے اگر فرائض باقی ہیں ذمہ ہمارے اور واجبات چھوٹ گئے ہیں اب نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز کا ثواب عجر اس کو دیا جاتا ہے جو اپنی ڈیوٹی جو ہے فرائض کی اس کو پہلے انجام دے اب جو ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں ابھی زیادہ عمر نہیں ہے ان کی آپ سوچئے کہ چودہ سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے چودہ سال ہے تو گویا چودہ سال میں نماز فرض ہوئی اس پر چودہ سال میں نماز فرض ہوئی روزہ فرض ہوا واجبات لازم ہوئے تو چودہ سال کی عمر سے اب کتنی عمر ہے وہ دیکھنا ہے پندرہ سولہ سال ہے یا بیس سال ہے یا اکیس سال ہے تو چودہ سے گنتی کرو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس کسی کی بیس سال عمر ہے مثال کے طور پر تو چودہ سال میں نماز فرض ہوئی اور اب عمر ہوئی اس کی بیس سال تو گویا چھ سال اس کی عمر کے والی ہونے کے بعد سے پڑھے تو چھ سال میں کتنے فرائض اس کے چھوٹے اس کا حساب لگائے ایک اندازہ مہنے میں کتنی نمازیں پھنکا ہے اب مہنے کا حساب دیکھنا ہے تو ہفتے کا حساب دیکھنا پڑیں گا ہفتے میں کتنی نمازیں میری ہوتی ہیں اب ہفتے کی نمازوں کا حساب کرنا ہے تو دن کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں رات کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں اس کا حساب جوڑنا پڑے گی اس طریقے سے آپ ایک غالب گمان کی بنیاد پر آپ کا جو ذہن کس بات پر ٹکر رہا ہے آپ کا گمان کس بات پر جم رہا ہے اسی کو صحیح مانا جائے مثال کے طور پر چھ سال آگ کی عمر ہو گئی نماز فرض ہو کر کے آپ چھ سال میں کم اصطرم آپ نے تین سال نماز پڑھی تین سال کی نمازیں چھوٹیں تو تین سال کے کتنے دن ہوئے ان دنوں کی کتنی نمازیں ہوئیں اس کا ٹوٹل لگائیں پھر ان نمازوں کو خضا عدا کریں یہ طریقہ ہے اس کا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہم پانچ وقت کی نماز عدا کرنے کے پابند ہو جائیں تو انشاءاللہ پانچ نمازوں کی آج کی عدایگی کے ساتھ ساتھ جو پانچ نمازیں پہلے چھوٹے ہیں ہمارے زندگی میں ان پانچ نمازوں کی خضا بھی آپ عدا کر سکتے ہیں تو روزانہ آج کی بھی پانچ ہو جائیں گی اور چھوٹی بھی نمازوں کی پانچ نمازیں ہو جائیں گی مگر پڑھنا پڑے گا اسے فجر کی نماز سے پہلے آپ سنت بھی عدا کرنے سے پہلے فجر کی دو رکعت فرض نماز خضا پڑھ لیجئے پھر دو رکعت سنت پڑھ لیجئے پھر آج کی دو رکعت فرض پڑھ لیجئے تو گویا دو رکعت فرض آپ کی خضا عدا ہوئی اور دو رکعت فرض آج کی عدا ہوئی اس طریقے سے نمازیں آپ کی کم ہوتی جائیں گی خضا نمازیں اور بویز بھی کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ اس طریقے سے حساب لگانا پڑے گا نمازوں کا اور نمازیں اپنی جل سے جل ادا کر لو کیونکہ بدلگوں نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے جان گداز بوت روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت یعنی حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ جان پگلتی ہوگی جان انسان کی پگلتی ہوگی ایسے موم پگلتا ہے ایسے پگلے گا آدمی کتنی گرمی بھیانک ہوگی بالکل یہ چھت جتنا اونچا ہے اس چھت کے برابر سورج اتر آئے گا نیچے سوا نیجرے کے برابر رہے گا سورج اس سورج کی تپش اس کی گرمی سے دماغ کھول کے ہوں گے ابھی تو چوتھے آسمان کے سورج ہے سورج کا چہرہ آسمان کی طرف ہے پیر زمین کی طرف ہے تو گرمی ہم سے برداز نہیں ہو رہی ہے چہرہ جب آسمان کے اتر آئے گا اس سورج تو چہرہ زمین کی طرف ہوگا پیر آسمانوں کی طرف ہوگی تو چہرے کی گرمی کا کیا حال ہوگا سورج کی اور اتنی بلندی جو بالکل سوا نیجر کے برابر ہوتی چھت کے برابر اتنی بلندی پر آ جائے گا ابھی کیا حال ہوگا زمین تامے کی طرح سرخ ہو جائے گی انگار کی طرح لائل ہو جائے گی سورج کی گرمی سے فیل ہو جاتا ہے بتائیے کتنے آپ جتن کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لیکن سارے جتن گرمی جب شدت کی ہو جاتی ہے پہتالیس جگری سہتالیس جگری پچاس جگری ہوتی ہے یہ دنیاوی بدائیں وے آلات بھی فیل ہونے لگتے ہیں تو یہ خیامت کا دن حشر کے بیدان میں سورج قریب آ جائیں گا سروں کے اوپر کیا حال ہوگا تو اسی بات کو عاشقِ الہی کہتے ہیں کہ اب روز محشر کے جان گداز ہوت حشر کے میدان میں انسان کی جان تگلتی ہوگی اولی پرسیش نماز ہوت کہ اللہ تعالی سب سے پہلے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں سے نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھ پر نماز فرض کی تھی تو نے کتنے وقت کی نمازوں کو ادا کیا ہمارے یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کنپر ٹھیک کریں